ہزاروں زندگیاں ختم ہونے والی ہیں کیونکہ کوسٹاریکہ کے سب سے عجیب و غریب شکاریوں میں سے ایک دیمکوں کی ایک وشال کالونی کے نزدیک پہنچ گیا ہے یہ ہے ٹیمین ڈوہ قدرت نے اسے دیمکوں اور ان کے ہی جیسے دوسرے جیووں کا شکار کرنے کے لیے ہی بنایا ہے یہ پورے جوش سے ان کی کالونی کو تہس نہس کر دیتا ہے اس کے دانت نہیں ہوتے لیکن اسے ان کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ تیس سینٹی میٹر لمبی اس کی جیب قدرت نے ان کیڑوں کو اندر سے باہر کھینچ لانے کے لیے ہی بنائی ہے کیڑے کھانے والے اس جیب کا پیت بھر جاتا ہے اور دیمکوں کو آخرکار اس کے حملے سے راحت ملتی ہے ٹیمین ڈوہ کی نظر کمزور ہوتی ہے اس لیے یہ گھنے جنگل میں ادھر ادھر آنے جانے کے لیے اپنی سونگنے کی طاقت پر نربھر کرتا ہے قدرت نے اسے دیمکوں کا شکار کرنے کے حساب سے ڈھال دیا ہے لیکن اس کے دانت نہیں ہوتے اور اس کی نظر بھی کمزور ہوتی ہے اسی لیے اسے دوسروں سے خطرہ رہتا ہے ان میں وہ شکاری بھی شامل ہے جو اب بھی شکار پر نکلا ہوا ہے یہ ہے گریسن لیکن ٹیمین ڈوہ کو جس بھی جانور سے خطرہ محسوس ہوتا ہے اس کے لیے اس کے پاس ایک حیرت انگیز سرپرائز ہے عجیب سی لگنے والی یہ فر بول ہتھیاروں سے لیس ہے اور خطرناک بھی ہے اس کے ہر پنجے کی سب سے چھوٹی انگلی پر دس سینٹی میٹر تک لمبے ناکون ہوتے ہیں اور یہ اتنے تیز ہوتے ہیں کہ اپنے قریب آنے والے کسی بھی جیو کا پیٹ پھاڑ سکتے ہیں گریسن کو بعد سمجھ آ جاتی ہے اور اب اسے خوراک پانے کے لیے اور انتظار کرنا ہوگا ٹیمین ڈوہ کو اپنے ناخونوں سے ایک اور فائدہ ملتا ہے وہ ان کا استعمال واپس بیڑوں پر چڑھنے کے لیے کرتا ہے جہاں یہ سیف رہتا ہے صبح ہونے میں صرف ایک گھنٹہ بچا ہے اور رین فوریسٹ کے کئی جیو اپنی جان بچانے کے لیے جو مل جاتا ہے اسی کی مدد لیتے ہیں لیکن کچھ جیو یہ کام الگ ڈھنگ سے کرتے ہیں یہ جیلیٹینس بلوبز زندہ ہیں یہ مینڈک کے انڈے ہیں یہ جیلیٹینس کوٹنگ اندر موجود مینڈک کے انڈوں کو ایک حد تک ہی حفاظت مہیا کراتی ہے یہ گلوبیلور کلیسٹرز اوکسیجن کے اندر جانے اور کاربن ڈائی اوکسائیڈ کے باہر آنے کے لیے ہیں اور ساتھ ہی یہ ان پتیوں کی تھر تھرہت کو بھی بھام سکتے ہیں جن پر یہ موجود ہیں اگر کوئی شکاری انہیں قریب آتا دکھائی دے تو بچے انڈوں سے جلدی بھی نکل سکتے ہیں ان آور گلاس فراغز جیسے ایمفیبینس اپنے انڈے ان پودھوں پر دیتے ہیں اور بچوں کو انڈوں سے نکلنے میں ایک ہفتے سے بھی کم وقت لگتا ہے جو پھر نیچے موجود تلاب میں گر جاتے ہیں لیکن جنگل میں ایک ہفتہ کافی لمبا وقت ہوتا ہے اور میڈھک کے انڈوں کا یہ چپ چپا پیکک یہاں مڈرانے والے کئی شکاریوں کے لیے کسی لذیذ دعوت سے کم نہیں اور ایسا ہی ایک شکاری پاس ہی رینگ رہا ہے یہ ہے کیٹ آئیڈ سنیک ان بچوں کے ماں باپ کے پاس اس خطرے کا سامنا کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور یہ لا جاری سے دیکھتے رہنے کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن پاس ہی موجود ایک اور خطرناک شکاری کے دماغ میں اس کیٹ آئیڈ سنیک کے لیے کچھ الگ ہی پلین ہے گریسن کی خوراک حاصل کرنے کی کوششیں ناکام رہی ہیں اور وہ اب بھی بھوکا ہے ایسے میں یہ نازک سام اس کے لیے ایک دم صحیح رہے گا بھوکے گریسن کو آخر کھانے کو کچھ مل ہی جاتا ہے اور آور گلاس فروکس کی جان فیلحال بچ جاتی ہے کیونکہ رین فوریسٹ کے ان کے اس حصے میں سامپوں سے بھی زیادہ درابنے شکاری موجود ہیں